مرحبا بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایکس میں خرید جو امران امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میگا آج آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ بھول جائیں کہ امران خان سابق وزیر آزم تھے صرف انہیں بحیثیت ایک انسان دیکھا جائے تو بھی کیا ہمارے ضمیر اور دل اس بات کے لیے گوارہ ہے کہ کسی ستر سالہ شخص کو اس بہرہمی سے گرفتہ کیا جائے چاہے ان پر کٹرے ہی الزمات کیوں نہ ہوں ان پر کسی قدل کا الزام نہیں کسی پر تشدد کا الزام نہیں کسی چوری کا الزام نہیں پھر ان پر تشدد کیوں کیسے مسلمان ہیں ہم ایک مسلمان پر تشدد ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ جانہوں کو بھی تکلیف میں دیکھ کر ہمیں پریشان ہونا چاہیے میں یہ پوچھتی ہوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا نام لینے والے مسلمان پر کوئی دوسرا مسلمان کیسے تشدد کر سکتا ہے یہ ایک غیر قانونی کاربائی آئے بھی تو اس انسان کے حصے میں جس نے ہمیشہ ہر قانون کا پاس رکھا عمران خان ایک آن آدمی کا رکھ درد سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک آن آدمی کی زندگی گزاری ہے جبکہ دوسرے لوگ وہ تلچیل میں بھی اس طریق کر کے کپڑے پہنتے ہیں اور عوام سے بجلی مہنگی کر کے یہ حق بھی کھین لیا چاہتا ہے ان پر تو کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہماری ان ہی حرکتوں کی وجہ سے ہم سب مسلمان تشدد پاسند کے نام سے جانے جاتے ہیں میں تو ساب ساب کہوں گی کہ یہ گرفتاری نہیں بلکہ ملک سے دشمنی حسد اور نفرت کی انتہا ہے خدا حادث اپنا اور اپنے پیانوں کا حیر لگیے گا ملکہ ملکہ ملکہ